زیارتِ عربعین اب خود عربعین کی کیا سگنفیکنس ہے دیکھیں عربعین یعنی چالیس وہاں تو آج اگر فقط آپ عربعین کے حوالے سے ملاحظہ فرمائیے امام عسیٰ علیہ السلام کی زیارتِ عربعین سے ہٹ کے میں عربعین کی بات کر رہا ہوں ویسے ہی خود عربعین چالیس دنوں کی اہمیت یہ الگ بات ہے کہ آج کی سائنس بھی ہزاروں سال کے تجربے کے بعد ایک نتیجہ پہنچی ہے کہ اگر آپ ایک زندگی کا حصہ بنانا چاہتے ہیں کسی بھی شہے کو تو آپ چالیس دن تک اس پر عمل کیجئے تو خود بخود آپ کی لائف کا حصہ بن جائے گا نمازِ فجر کے لئے کسی کو اٹھنے میں تکلیف ہے چالیس دن تک یہ کام کرے کہ رات میں جلدی سوئے صبح اٹھ کے پڑھ لے چالیس دن کی زحمت ہے ایک تالیس دن خود بخود اس کی زندگی کا حصہ ہوگا نمازِ شب کے لئے آپ کا چونکہ مقام اس سے زیادہ ہے کہ میں کوئی نمازِ فجر کی مثال دیتا تو آپ کے لئے نمازِ شب کی مثال دوں کہ نمازِ شب میں اگر کسی کو تھوڑی سی کوئی زحمت پریشانی ہو رہی ہے چالیس دن تک عادت رکھے اور اس کو بارہ عرص کیا جا چکا ہے کہ آپ نمازِ شب تو مغرب اشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اور ایک طریقہ جو ہم نے بعض مومنین کو ویسے ہی انفرادی گفتگو میں بیان کیا تھا تو میں اس کو on the record بھی کہہ دوں شاید مومنین کے لئے کام آ جائے وہ یہ کہ آپ تقریباً یہ وہ ایام ہے کہ روزانہ کسی مجلس میں جا رہے ہیں آپ مجلس میں شرکت فرمائیے مجلس میں نیاز و تبرو کی مام حسین علیہ السلام سے استفادہ کیجئے اور اس کے بعد جب آپ گھر واپس جانے لگیں تو تقریباً آپ کی ڈرائیف پندرہ منٹ بیس منٹ آدھا گھنٹہ پونہ گھنٹہ ہو سکتی جہاں سے آپ مجلس میں جا رہے ہیں گاڑی میں بیٹھیں گاڑی سٹارٹ کی آپ نے چلتے ہوئے نماز شب کی نیت کی چلاتے ہوئے گاڑی یہ سیفٹی آپ کے اوپر ہے یہ انشورنس میں کہیں میرا کوئی سلسلہ نہ بن جائے تو کیسے ہوگا یہ اس کا فقی طریقہ یہ ہے کہ آپ باوضو ہونے چاہیے باوضو رہے ہیں نا ویسے ہی تاکیر تو آپ باوضو رہا کریں مجلس میں تو آپ نے وضو کیا ہوا ہے لیکن جب آپ سواری میں چاہے وہ بس میں سوار ہیں چاہے پلین میں ہیں چاہے آپ ٹرین میں ہیں چاہے آپ پیدل چل رہے ہیں سفر کے دوران جب آپ مستحب نواز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں قبلے کی شرط ختم ہو جاتا پہلی بات تو یہ کہ قبلہ روح ہونا ضروری نہیں آپ نے گاڑی وہاں جی پی ایس پہ نہیں مڑھانی کہ جہاں پر قبلہ ہے آپ اپنے گھر پہ جانا ہے دوسرا یہ ہے کہ سجدگا کی شرط بھی ختم ہو جاتا تو یہی دو باتیں تھی نا سجدگا نہیں رکھنا آپ نے واجب نہیں ہے اور قبلہ روح ہونا بھی واجب نہیں ہے تو ماللہ صاحب کیسے کریں آپ اگر خود گاری ڈرائیو نہیں کر رہے تو تو اور آسان ہو جائے گاری ڈرائیو کر رہے تب بھی کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے آپ نے دل میں نیت کی آجتے سے اللہ اکبر کا نماز شروع کر دی الحمد کے بعد دوسرا سورہ سکپ کر دینا بھی جائز ہے اور خالی آپ نے ہلکا سا رکو کی نیت سے یہ اشارہ کیا کہ آپ کی توجہ بھی رہے اور آپ نے ذکر رکو کیا سر اٹھایا ہلکا سا ویسے اشارہ ایسا نہیں کہ رکو میں کچھ جھکنا ہے تو سجدے میں اور تھوڑا سا زیادہ جھکنا ہے بس نیت کی باتیں خالی سجدے کے لئے آپ نے سبحانہ ربی العلاو بھی حمد سیدھا کیا سر استغفراللہ ربی واتو بھی لے سبحانہ ربی العلاو بھی حمد آپ کی نگاہیں سامنے ہیں آپ چلتے چلتے نمازشب پڑھنے گھر پہنچتے پہنچتے آپ کی نمازشب ہو جائے تو یہ جو مجالیس امام حسین السلام کا ایک فائدہ ملے گا آپ کو وہ یہ ہے کہ آپ واپس جاتے ہوئے نمازشب پوری پڑھ سکتے تو آپ گیار رکعت نہ پڑھ سکیں دو تین رکعت پڑھیں تو جب نمازشب کی آپ کی عادت انشاءاللہ ہو جائے گی شروع تو اسے کتنے دن تک آپ ہم کر لیں تو ہمیں زندگی کا کہ روٹین حصہ بن جاتا ہے فورٹی ڈیس کوئی بھی عبادت کوئی بھی اچھا کام آتا ہے کہ کوئی برا کام بھی نعوذب اللہ لیکن ویسے کہ اچھا کام جو بھی ہوتا ہے وہ فورٹی ڈیس کے لیے اب آپ اس میں بہت ساری رسرچز دے سکتے ہیں کہ آپ کو کوئی سکل سیکھنا ہے آپ فورٹی ڈیس تک اتنے گھنٹے تک کام کریں خود وقت آپ کی زندگی یہ کیسے بن جائے گا تو اس میں بہت ساری باتیں تو ویسے ہی چالیس اچھا مسئلہ یہ اور فرق یہ ہے کہ سائنس اور دین میں فرق ہے کہ سائنس یہ بات کہہ رہی ہے تجربے سے لاکھوں لوگوں کے تجربے سے امام یہ بات کہہ رہے ہیں علم غیب سے متصل ہونے کی وجہ سے اس میں ایکسپیڈینس نہیں کہہ رہے ہیں امام اللہم صلی اللہ علیہ محمد محمد تو جو چالیس دن کی بات ہے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ چالیس دن تک توبہ کرتے رہے توبہ خبول نہیں ہو رہی تھے اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے جبریل کے ذریعے سے وحی کی کہ آپ چالیس دن سے توبہ کر رہے ہیں اب آپ اس وسیلے سے توبہ کریں اس وسیلے سے دعا کریں گے تو توبہ خبول ہوگی تو خود آدم علیہ السلام کی توبہ بھی چالیس دن کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے خبول فرمائی اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام مغرب شاہ کے درمیان کی اس میں یہ آیت پڑھی بھی جاتی ہے ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا تیس راتوں کا حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے کی آیت یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نجات دے چکے تھے اپنی قوم کو بہت زیادہ امپورڈنٹ ہے اس کے بیک گراؤنڈ کو سمجھنا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو فیرون سے نجات دے چکے ہیں یعنی اب وہ فیرون غرق ہو گیا ختم ہو گیا فیرون اب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے اپنی قوم کے ساتھ اللہ نے کہا آپ تور پہ تشریف لائیے کتنے دن کے لئے قوم کو کہہ گئے کہتے ہیں کہ میں تیس دن بعد آوں گا کیونکہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ ہوا تھا تیس دن ہو گا اللہ نے دس دن اضافہ کر دیا بنی اسرائیل کے امتحان کے لئے غیبت کو طولانی کر دیا بالفاظ دیگر غیبت کو طولانی کر دیا ہم اربعین پہ بات کر رہے ہیں تو اللہ کا جو وقت ہے وہ پورا ہوا چالیس راتوں میں اس کا ترجمہ یہ ہے یعنی اللہ نے چالیس راتوں کو اپنا وقت کہا ہے اللہ کا وقت تمام ہو گیا موسیٰ علیہ السلام سے جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم مجھ سے راز و نیاز کرو چالیسویں رات پر وہ وقت تمام ہوا اب جائیے دوبارہ اپنی قوم کے باس اس میں بڑے پیغام ہیں چالیس دن کے لئے بھی جا رہے ہیں کہتے ہیں وقال موسیٰ لے اخی اپنے بھائی حارون اخلوفنی فی قومی میرا آپ جانشین تو میرے جانشین تو بن جائیے گا میری قوم میں چالیس دن کے لئے جا رہے ہیں وہ نبی جو چالیس دن کے لئے جائے وہ اپنا جانشین بنا کے جائے جو ہمیشہ کے لئے پردہ فرمارا وہ بغیر جانشین کے دنیا سے چلا جائے یا علیہ اللہم صلح علیہ محمد و علی محمد اس وقت کیا کیا اس وقت سامری نے ایک گوسالہ بنایا سونے کا اور لوگ گوسالے کو پوچھنے لگے اچھا آپ سوچئے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اتنے موجزات ابھی دیکھلا دی ہیں وہ آسا پیکتے تھے تو وہ اجدہ ہو گیا اس نے جو ہے وہ فیرون کے دربار میں سارے ساپوں کو کھا لیا اس کے بعد اتنا بڑا موجزہ دیکھلایا تھا کہ اجدہ پیکا تو سمندر بیچ میں سے پھٹ پڑا تھا اس کے بعد ان کی قوم گزر گئی تھی بعد میں فیرون اسی سمندر میں غرب ہو گیا اتنا کوئی دیکھ لانے کے بعد بھی خالی سامری نے گوسالہ بنایا اور گوسالہ جو بنایا تھا وہ سونے کا تھا اور لوگ انسپائر ہو گئے اور اس کی پوجہ کرنے لگے اس میں ایک بات خالی اور تھی وہ یہ تھی کہ سامری زمانے میں مطلب حکمت کے تبار سے مشہور تھا اور اپنے عوراد و وضائف کے تبار سے تھا اور کسی مقام پر پہنچا ہوا تھا تو اس نے دیکھا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب نبی آتے ہیں جب کوئی فرشتہ آتا ہے وہی لے کے تو فرشتہ نے جس مقام پر قدم رکھا تھا وہ مقام اسے معلوم تھا وہاں کی مٹی اٹھائی اس نے اور گوسالے میں ڈال دی اور گوسالے سے آواز آنے لگے لوگ گمراہ کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیونکہ وہ کہتے تھے کہ اے موسیٰ دیکھ لاؤ اللہ کو اللہ نظر نہیں آرہی یہ نظر آرہا ہے تو گمراہ ہو گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے دیکھا تو پوری قوم جائے گسالہ پرست ہو گئی غیوت تولانی ہو گئی قوم گسالہ پرست ہو گئی یہ بڑا سخت امتحان ہے اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے بنی اسرائیل سے یہ کہا تھا میں واقعے کو اگر تفصیل میں جاؤں گا تو پھر پوری ایک مجلز پر چاہیے کہ جاؤ ایک عرض مقدس پر اور وہاں پہنچ کر اس خاص دروازے سے داخل ہو کر سجدہ کرو اور کہو حتہ 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 یعنی پرودگار ماف کر دے پرودگار ماف کر دے پرودگار ماف کر دے وہاں پر بھی اس قوم کی پستی یہ تھی کہ وہاں پہنچ کر حتہ نہیں کہا حنتہ 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 یعنی گندم 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 دولت چاہیے دولت چاہیے دولت چاہیے تو اس کی سزا کیا دیا اللہ نے قرآن میں لکھا ہے چالیس سالوں تک بھٹکا کے رکھا اللہ نے اب اپنا وطن ملتا نہیں تھا یہاں بھی چالیس ہے اس سے ایک لطیف استخراج یہ ہو سکتا ہے اللہ امتحان لیتا ہے تو چالیس دن کا لیتا ہے سزا دیتا ہے تو چالیس سال کی دیتا ہے یہ اللہ کی ایک رحمت ہے امتحان دے گا چالیس دن کا سزا دے گا چالیس سال چالیس سال تک گمتے رہے حتہ نہیں کہہ رہے تھے امیر المومن قائد القرآن المحجلین نے فرمایا اس امت کے لیے لفظ حتہ میں ہوں سبحان اللہ اللہم صل على محمد موال محمد ایک روایت آپ کو سناتا ہوں ثباب العامال شیخ صدوق نے دیکھا اس روایت کو اور شاید میں زندگی میں پہلی دفعہ روایت کو ممبر سے پڑھ رہا ہوں وہ روایت یہ ہے کہ مولا کے ایک صاحبی اسحاق ابنی امار ہے وہ پہنچے امام کے پاس اور کہا کہ مولا مجھے وہ جو خاص دشمنان اہلِ بیت میں ان کا عدد بھی نہیں بتاؤں گا لیکن آپ کے ذہن میں کہ کن کی بات ہو رہی ان کے بارے میں کچھ بتائیے گا تو صحیح یعنی خاص اصحابِ آئینبہ کا طریقہ تھا کہ وہ کچھ پوچھا کرتے تھے بطور تبرہ امام سے اور اس روایت میں یہ ہے کہ اسحاق ابن امار نے کہا کہ مولا میں نے آپ کے والد سے بھی سنا تھا ان کے بارے میں تو آپ بھی کچھ بتائیے تو امام علیہ السلام نے کہا کہ وہ دین اسلام پر نہیں تھے یا یہودیت کی طرف یا نصرانیت کی طرف یا مجوسیت کی طرف اس طرح سے امام نے فرمایا تکہ مولا تھوڑا سا اور بیان کی اسحاق ابن امار کہہ رہے ہیں مولا تھوڑا سا طور بیان کی امام نے جملہ سنیے گا اس موضوع سے ایک سکرپت کیا ہے دیکھیں سامری تھا وہ باطل خدا بنانے والا اور جس گوسالے کو بنایا تو اس کو قرآن میں تم دشمنوں کا پوچھ رہے ہو ایک اس میں سے اس امت کا سامری ہے ایک اجل ہے ایک باطل بنانے والا ایک باطل بننے والا امام نے بتلایا بھی کہ کون سامری ہے کون اجل ہے اس میں سے امام امام نے فرمایا کہ خدا لانت کرے اس امت کے سامری اور اجل پر یعنی اس امت کا بھی ایک سامری ہے جو رسول اللہ کے پردہ فرما جانے کے بعد ایک ایسا گوسالہ بنائے گا وہ سامری کہ سب اس گوسالے کو پوچھیں گے اس میں امام نے پہلے گوسالے کا نام لیا پھر سامری کا نام لیا بس اتنا اشارہ کافی ہے ایساق نے امار کے دل کو تھنڈک نہیں ملی کہا مولا تھوڑا سا اور تو بیان کی جائے گا تھوڑا سا اور بڑھائی ہے امام نے کہا کہ اللہ تین لوگوں سے قیامت میں بات ہی نہیں کرے گا تین لوگوں سے اللہ بات ہی نہیں کرے گا پہلا نہیں امام نے اس کی علامت بتائی کہ پہلا وہ جو امام نہ ہو اور امام بن بیٹھے اللہ ان سے قیامت میں بات ہی نہیں کرے گا ایک مطلب تاں آپ کسی کے بات جائے گا جو ریکنسائلیشن کے لئے کوئی بات کرنے کے اتنے بات ہی نہیں کی بات ہی ختم ہو گئی کہ جو امام نہ ہو اپنے آپ کو امام بنا بیٹھے فرمایا دوسرا وہ کہ جو امام برحق پرطان کرے اور ان سے نام آنے اللہ اس سے بھی بات نہیں کرے گا اور مجھے معاف کیجئے گا پھر امام نے کہا کہ اور اللہ ان سے بات نہیں کرے گا کہ جو یہ سمجھتے ہوں کہ وہ سامری اور گوسالے کا دین میں کوئی ذرہ برابر بھی حصہ تھا یعنی کہیں دین تھا ان کے دل میں تو یہ سمجھا اللہ اس سے بات نہیں کرے گا یو علی اللہم صل على محمد علی محمد عساق ابن امار نے کہا مولا تھوڑا سا اور بیان کیجئے امام نے کہا اب سنو جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام ہے سقر سقر کا ذکر قرآن میں بھی ہے امام نے کہا جہنم ایک وادی جس کا نام ہے سقر وہ وادی ایسی عذاب میں شدید ہے امام نے فرمایا کہ اس میں بو اس میں تعفن اور اس کی حدت اتنی زیادہ ہے کہ اہل جہنم جو خود عذاب میں وہ بھی پناہ مانگتے ہیں کہ پروردگار یہ سقر یہ تو اور اس میں نویج سقر میں ایک پہاڑ ہے کہ جو اتنا بدبودار ہے اور اتنا تعفن والا ہے کہ اہل سقر اس پہاڑ سے پناہ مانگتے ہیں یعنی انہیں سقر پھر آسان لگتا ہے اللہ ہوا ہے اس پہاڑ کے مقابلے با اس پہاڑ میں ایک درہ ہے وہ درہ اتنا عذاب والا ہے اور تعف و نامیز ہے کہ پہاڑ والے اس درے سے پناہ مانگتے ہیں اس درے میں ایک کونہ ہے وہ کونہ اتنا بدبودار ہے کہ درے والے کونہ سے پناہ مانگتے ہیں اور اس کونہ میں ایک اجدہا ہے وہ کونہ میں جو عذاب میں ہیں وہ پناہ مانگتے ہیں پروردگار اس عذاب سے بچا لے اجدہے کے عذاب سے اس اجدہے کے شکم میں ساتھ صندوق ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ کچھ ساتھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ اپنے شکم میں رکھے گا انہیں اس میں سے پہلا ہے قابل امام نے فرمایا دوسرا ہے نمرود کیونکہ اس نے یہ کہا اللہ کو یہ بات سکت نہ پسند آئی کہ جب اس نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ انا احیی و امید میں بھی زندہ کرتا ہوں میں بھی مارتا ہوں اس واقعے میں یاد ہوگا آپ کو تیسرا ہے فیرون کیونکہ اس نے کہا انا ربکم العالی اللہ کو سکت نہ پسند آیا کس سے سنیے گا قابل نمرود فیرون یہودیوں کو خاص طریقے سے گمراہ کرنے والا ایک انسان جو عیسیٰ علیہ السلام تک ان پر ایمان لانے سے جس نے روک دیا اس کا نام لیا امام نے نصرانیوں کو عیسیٰ علیہ السلام کو ان کا بیٹا بتا کر ان کی عبادت میں لگانے والا پانچ ہو گئے امام نے فرمایا قابل نمرود فیرون ایک اہل کتاب کا مجرم سامری ساتوہ گو سالہ اور پھر امام علیہ السلام نے کچھ آئیتوں کو پڑھ کے روایت تمام ہو ساری بات کہاں سے نکلی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام چالیس دن کے لئے چالیس دن کی اہمہ سمجھ ماری ہے چالیس دن میں ہدایت گمراہی الگ ہو جاتی ہے چالیس دن میں قوم مومن سے کافر بھی بن سکتی کافر سے مومن بھی بن سکتی اچھا پھر اس حدیث کو آپ محسوس کر پائے کہ پرودگار ہم اس کے بارے میں خیر کسی وقت کچھ نہیں جانتے وہ چالیس کی گواہی کو اللہ قبول کر لیتا ہے یہ مشہور حدیث ہے یہ من حفظہ من امتی جو میری امت میں سے یاد کر لے اربعین حدیثاً چالیس حدیثیں اللہ سبحانہ وتعالی اسے قیامت کے دن بہت سا فقیحاً آلمان بطور فقیح اور عالم اٹھائے گا اس لئے ہمارے کم سے کم تقریباً ستر علماء ہیں جنہوں نے چیل حدیث پر اربعین حدیثاً کتاب لکھی بعض کی کتاب ہم تک پہنچی بعض کتاب ہم تک نہیں پہنچی لیکن یہ کتاب بھی لکھی گئی چالیس حدیثیں اس لئے وہ لکھتے تھے کیونکہ چالیس حدیثوں کو یاد کرنے کی طاقی تو آپ چالیس حدیثیں آپ تیسے دقی میں اس میں کوئی ایسا نہیں کہا امام علیہ السلام نے کہ وہ حدیثیں ایسی ہوں کہ جو بڑی مشکل ہو سخت ہوں جو دو دو صفیقی ہوں نہیں چالیس حدیثیں اس میں تقریباً دس پندرہ تو آپ کو ویسے یاد دوں گی من کنتو مولا فہاد اور مولا آپ کو یاد ہے ہنی حدیث ہے یہ یہ حدیث ہے نا حسین امینی وانا ملحسین یاد ہے نا آپ کو یہ حدیث ہے فاطمہ تو بزر تو امینی حدیث ہے اللہ حسین وانا سید شباب حل جنہ ایک آپ لسٹ بنائیے اپنے پاس اور دیکھیں کہ آپ کو کتنی حدیثیں یاد نہیں لکھیں 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 ہر مومن کو کم سے کم آٹھ دس بارہ حدیثیں تو ویسے یاد ہوں گی اس کے بعد وہ مختصر حدیثوں کو دیکھیں اور کچھ حدیثوں کو پڑھتے رہیں روزانہ نفس کی اصلاح بھی رہے گی حدیث یاد ہو جائے گی جب حدیث یاد ہو جائے گی چالیس دن فجر کے بعد دعا اہد پڑھنے کی تاقید ہے اگر امام زمانہ علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہونا چاہتے ہیں امام کے ظہور کے وقت ان کا سن مبارک چالیس برس کا ہوگا چالیس برس کے وہ نظر آ رہے ہوں گے اور پھر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کی پانچ علامتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نماز میں بلند آوازے پڑھنا ایک یاون رکت نماز پڑھنا ہاتھ میں حقیق کی انگوٹی پہننا سم نے سجدگا پر سجدہ کرنا اور زیارت الاربعین چالیس میں دن حسین کی زیارت کرنا یہ چالیس کا عدد آپ ذہن میں رکھئے گا ایک لاکھ چوبیس زیار انبیاء اور چودہ معصومین ان تمام حجتوں میں حسین کے علاوہ کوئی ہے نہیں کہ جس کا چالیس میں ایسے ہو کہ جس کی زیارت مستحب ہو آپ ذرا غور فرمائیے گا فقط امام حسین علیہ السلام اور کوئی نہیں اللہم صلی علیہ محمد امال محمد آج کی زندگی کا خلاصہ یہ ہوا کہ اگر ہم اپنے زندگیوں میں تھوڑا سا استقامت دکھا سکیں اور کوئی کوئی بھی نیک عمل کوئی ایک ایسا اچھا کام آپ چالیس دن تک اس کو انجام دیجئے وہ آپ کی زندگی میں حصہ بن جائے گا اور یہ لوگوں کے تجربات سے ثابت ہے اس میں کسی اور بات کی ضرورت بھی نہیں ہے کسی وضاحت کی تو میں چاہتا ہی تھا کہ تھوڑا سا زیارت عربین پر بھی بات ہو لیکن اچھا خاصا وقت بھی گزر گیا آج عربین کی اہمیت پر چالیس کے عدد کی اہمیت پر بات ہو گئی اسلام علیہ و علیہ اللہ و حبیبے اس سے بھی ایک بات کہہ دوں امام نے جو زیارت عربین سکھلائی ہے وہ کس صحابی کو سکھلائی ہے صفان ابن مہران جمال کو سکھائی امام نے خود جس صحابی کو سکھلائی ہے اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اس زیارت کی اہمیت اور زیارت کی عظمت کیا ہے امام ہر ایک کو ہر تحفہ نہیں دے دے تھے صفان انہیں مہران جمال کون ہے جمال جیسے تمار خجور بیشنے والے جمال یعنی اونٹ کرائے پہ دینے والے آج جیسے رنٹکار کا بزنس ہوتا نا ویسے ان کا بزنس تھا بہت بڑا تھا بہت سارے اونٹ تھے آج ان کا بزنس اس طرح سے تھا دیکھیں کیا قربانی ہے ان کی بزنس ان کا اتنا بڑا تھا کہ حارون رشید ان کے دمانے کا جو بادشاہ ہے وہ رنٹ پہ لیتا تھا اونٹ کتنا بڑا کونٹریکٹ ہے ایک دفعہ امام کی خدمت میں پہنچے امام نے فرمایا کہ تیرے اندر یہ روایت کا ایکزیک جملہ ہے کل الخیر فی کا تیرے اندر ہر خیر ہے اچھ ہر اچھی بات ہے الا واحد صرف ایک بات کی اچھا دیکھیں امام علیہ السلام نے اس کو یہ نہیں کہا کہ جو ایک بات ہے تیرے اندر اس کی وجہ سے تو لانتی ہے مردود ختم ہے بلکہ کہا تیرے اندر ہر اچھی بات ہے سوائے ایک بات کہ اس ایک بات کو تو ٹھیک کر کہا والا حکم دیجئے کہا تم فلاں شخص کو امام نے نام نہیں لیا روایت میں میں نے آپ کو سمجھانے کے لئے نام یعنی امام علیہ السلام بھی جب گفتو کرتے تھے تو یہ نہیں ہے کہ جس موقع پہ جس کا جو نام آیا اٹھا کے لے لیا خود برحال امام علیہ السلام یہ خود ایک موضوع ہے جو میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ امام علیہ السلام نے کیسے زندگی گزاری ہے اور کس احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنے کا حکم دیا کہ ہو سکتا ہے کہ امام کا نام لینا کسی اور مومن کی جان کے لئے خطرہ بن جائے لہذا امام نے کہا کہ تو اس شخص کو اونٹ جو دیتا نا کرائے پر وہ تیرے اندر ایک خامی ہے تو صفان جمال نے یہ کہا کہ مولا میں نے اسے نہ لہو لاب کے لئے اونٹ دیئے اچھا دیکھیں یہ ہو سکتا نا کہیں پر ایسی بے شرموں والی پارٹی ہو رہی ہے اس کے لئے کوئی اونٹ دیئے ہو کہا مولا میں نے ایسے نہیں دیئے میں نے حتیٰ اس کو سیر تفریز سیاحت کے لئے اونٹ نہیں دیئے میں نے اس کو کہیں پر لشکر کشی کرنے کے لئے اونٹ نہیں دیئے میں صرف اونٹ اس وقت دیتا ہوں جب وہ حج پہ جاتا ہے صرف حج پہ جاتا ہے اس وقت اونٹ دیتا ہوں اور میں نہیں دیتا ہوں تو امام نے اسے پوچھا کہ تو اتنا بتا کہ تیرے دل میں امید ہوتی ہے کہ وہ حج پہ جب گیا ہے وہ واپس آئے تو تیرا کرایا دے دیں پیکٹیکل ہے یا نہیں کہا جی جی مولا یہ تو امید ہوتی امام نے کہا بس اتنے دنوں کے لئے تو چاہتا ہے وہ زندہ رہے اور جو خواہش رکھے ہم دشمنانے اہل بیت کی کہ وہ اتنا بھی زندہ رہے ہی بات موتتا رہی میں کیا کہہ رہا ہوں سبانہ کیونکہ تیرے دل میں اتنی خواہش ہوتی کہ وہ اتنا زندہ رہے کہ تاکہ میرا کرایا مجھے مل جائے تو تُو ان کے ساتھ شریک ہو جائے گا یہ امام نے فرمایا اس لئے یہ ایک مشکل ہے دینا امام کے کہنے کا طریقہ دیکھئے پہلے فرمایا تیرے اندر ہر خیر ہے اچھا برائی کتنی بڑی تھی بات بظاہر اپیرنٹلی لیکن امام نے کہا تیرے اندر ہر خیر ہے لیکن ایک بات کی تو اصلاح کر اور پھر اس کو اس طرح سے بتایا اس نے کہا مولا میں آپ کی بات پر آمن نا و سلم نا آئندہ میں نہیں دوں گا ہوں اب جب یہ واپس آیا تو یہ سوچ رہا ہے دیکھیں پتہ نہیں آج کی زمانے کے بات سے پتہ نہیں ملینز یا بلینز کا بیزن سمجھ لیجئے اس کا اس نے کہا میں کیا کروں اگر میں اونٹ رکھوں گا اور حارون رشید نے مجھ سے نیکس پیئر مانگے اور نہیں دیئے میں نے تو وہ مجھے میرے خاندان کو پتہ نہیں کیا کر دے جیسے ہی اونٹ اس کے پاس آئے نا سارے بیج دیئے اس نے کہا اونٹ رہیں گے نہیں میرے پاس اور دنیا کو اظاہر کیا کہ میں بہت بڑا ہو گیا ہوں میرے پاس اتنے امال یعنی اتنے فرض کی جائے کہ کام کرنے والے بھی نہیں بچے کہ جو جا کے اونٹ کی دیکھ بال کر سکیں اس لئے میں اپنی زندگی پر خاموشی سے گزارنا چاہتا ہوں اس لئے میں نے اونٹ بیج دی ہیں اونٹ بیج دی ختم اپنا چلتا وہ بزنس ختم کس کے کہنے پر کس کے کہنے پر آپ تصور فرمائیے گا حارون رشید بظاہر اس کو ہزاروں لاکھوں درہم و دینار دے سکتا ہے جب آپ ایسے کسی کے ساتھ بزنس کر رہے ہو تو آپ کے تعلقات کہا تا پہنچے بھی ہوتے ہیں آپ کتنے انفلوینسر ہوتے ہیں یہ سب کچھ چھوڑا ایک مدینہ میں بظاہر اس غریب کے لئے جو ایک ایسے گھر میں رہ رہا ہے کہ جو بظاہر اس دنیا میں بظاہر ہے کچھ بھی نہیں دے سکے گا چاہے تو پوری کائنات عطا کر اور ہیں اس منزل پر کن فیقون کے مالک ہیں سبھان اللہ سارے اونٹ بیج دی ہیں اگلے سال حارون نے کہا کہ وہ اونٹ چاہیے ہیں کہ وہ میں تو ہے ہی نہیں میرے پاس میں نے تو ختم کر دیا کام حارون نے کہا میں جانتا ہوں کہ تجھے کس نے یہ کہا ہوگا دیکھیں امام نے بھی اس کی جان بچائی اس نے بھی اس نے سامنے پلڑ کے نہیں کہا اس کو یہ یہ ظاہر نہیں کہا حکمت تو نہیں چاہیے انسان اس نے ظاہر نہیں کیا کہ میرے مولا نے کہا تو کچھ بھی کرتا رہے تجھے کیا تجھ پر لانت تیرے بھی یہ نہیں کہا امام نے اس سفان نے سفان نے بھی ایک حکمت سے کام لیا کہ وہ میں نے اونٹ بیج دی ہیں ہیں ہی نہیں میرے پاس وہ سمجھ گیا تھا لیکن چونکہ صفان نے سامنے سے ایسا نہیں کہا نا کچھ مجھے معلوم ہے کہ تجھے کس نے کہا ہوگا لیکن اگر تیرا اخلاق اچھا نہ ہوتا تو تجھے قتل کروا دے ہے اخلاق تیرا اچھا ٹھیک ہے اس لئے تجھے چھوڑ دیا جا یہ صفان ان کو امام نے صادق علی محمد نے ایک زیارت تعلیم فرمائی زیارت عربین ان کو تعلیم فرمائی ایسے کسی کو تحفہ نہیں ملتا ہے جو امام علیہ السلام کی خدمت میں اپنی جان اپنی عزت اپنی عبرو اپنا مال قربان کرنے کو تیار ہو اسے زمانے کے عمام سے تحفہ ملتا ہے تو آپ اللہم صلی علی محمد محمد تو آپ اس کی حظمت کو سمجھیں میں آخری بات کہہ رہا ہوں اب امام علیہ السلام نے چونکہ اس مقام پر ہے صفان لہٰذا انہیں وہ زیارت بھی تعلیم فرمائی کہ جب تم امیر و مومنین کے حرم میں جاؤ تو ایک خاص عدب جو مولا علی کی زیارت کے لئے اور ایک روایت میں مام حسین کی زیارت کے لئے بھی کوئی آپ تمام عائمہ کی زیارت کر سکتے ہیں اور یہ آلڈی مومنین کرتے ہیں ہمارے بزرگوں سے جو ہم تک عدب پہنچا وہ کتنا بہترین عدب ہے شاید ہمیں معلوم نہ ہو کہ یہ روایت کا حصہ ہے امام نے کہا کہ تم قبریں ملومن پہ پہنچو جب پلٹو تو پش کر کے نہیں پلٹو کہہ کری کہتے ہیں سامنے دیکھتے رہو دلوں کا قبلہ وہ ہے پش نہ کر اس کی طرح آہستہ آہستہ اپنا سینہ رکھتے پہ پیچھے پلٹو یہ امام حسین کی زیارت میں بھی اور صفانِ جمال کو امام صادق علیہ السلام نے مولا علی کی زیارت کے لئے تعلیم فرمایا تاگورف ہمارے یہ وہ صحابی جن کو امام نے زیارتِ عربین سکھلائی دعا ابو حمدہ سمالی ایسے کسی کو نہیں ملتی ابو حمدہ سمالی کبھی ارز کروں گا کہ وہ ہیں کس مقام پر کہ امام صادق علیہ السلام دعا ابو حمدہ سمالی تعلیم فرمائے گفتگو ہیں تمام ہو گئی زیارتِ عربین یقین فرمائیے گا کہ ایک ایسی امام کی زیارتوں میں سے ہر زیارت کی طرح ایک ایسی زیارت ہے کہ اس کے ایک ایک جملے پر نہیں ایک ایک لفظ پر گفتگو ہو ایک ایک اسلام پہلے لفظ پر ایک گھنٹا چاہیے اسلام پر بولنے کے لئے کہ اسلام کا مطلب کیا ہے یقین فرمائیے گا پھر کبھی اور صحیح انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو لیکن اس زیارت کو آپ انشاءاللہ عربین کے دن پڑھیں گے اور زیارتِ وارثہ بھی پڑھیں گے زیارتِ وارثہ کسی وقت سے مخصوص نہیں ہے وہ ایک جنرل زیارت آئیم علیہ السلام کی جتنی زیارت حسین علیہ السلام کی بیان کی گئی اتنا کسی اور امام کی زیارت تفصیل کے ساتھ بار بار بیان نہیں کی گئی جدر حق یودر مولا جدر حق یودر